پرائیمری اور میڈل امتحانات کے خراب نتائج کا کون ذمہ دار پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محقبہ سکول ایڈوکیشن نے متعلقہ سکول سربراہان اور اسادزہ کا ریکارڈ مانگ لیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ آتف پرویسے جی آتف بتائے گا پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کس قسم کے سزا دی جا سکتی ہے ٹیچرز کو پرائیمری اور میڈل امتحانات کے خراب نتائج کا ذمہ دار کون ہے پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محقبہ سکول ایڈوکیشن نے متعلقہ سکول سربراہان اور اسادزہ کا ریکارڈ مانگ لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت پرائیمری اور میڈل امتحانات کے خراب نتائج کے حوالے سے تو پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایسے میں محقبہ سکول ایڈوکیشن نے متعلقہ سکول سربراہان اور اسادزہ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے پچیس فیصد سے کم نتائج ہوں گے جن سکولوں کے ان کے انتظامی کے خلاف اور ٹیچرز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور پرائیمری اور میڈل امتحانات کے خراب نتائج کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے